بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ان کو ایک واضح پیغام ہے کہ پاکستان کا جو ڈیفنس ہے وہ ناقابل تسخیر بنا دیا گیا ہے یہ ویجولز جیسے میں نے کل بھی کہا تھا ہمیں اس کی یاد دلاتے ہیں اٹھائیس مئی نائنٹی نائنٹی ایٹ کی جب یہاں پر پہاڑ کا رنگ بدل گیا تھا اور اس وقت پی ایم ایل این کی نواشری صاحب لیڈ گورنمنٹ تھی دھماکے ہوئے اور بی بی سی اور جتنے بھی پی ٹی وی سمیت عالمی اور قومی نشریاتی ادارے تھے ان کی یہ ہیڈ لائن تھی کہ پ پاکستان وہ واحد پہلا اسلامی ملک ہے جس نے نیوکلر ٹیسٹ کیے ہیں یہ بھی سنگلر آنر ہے اور ان سیون کی لسٹ میں پاکستان شمار ہو گیا تھا جو نیوکلر پارز ہیں چھبیس سال گزر گئے ہیں آج اس حوالے سے ایک تو اہد تجدید کا دن ہے اور دوسرا سیاسی اور اسکری قیادت کی جانب سے پوری قوم کو مبارک بات پیش کی گئی بلا شبہ اس ان ٹیسٹ کے بعد کوئی بھی جرت نہیں کر سکتا پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھنے کے حوالے سے تو ایک تو ہم اس حوالے سے ہم نے بات کی آج تاتیل کا بھی اعلان کیا تھا پرائمیسر شبہ شریف صاحب نے دوسری طرف اگر ملکی سیاست کی بات کریں عام ڈیویلپنٹ ہوئی ہے پی ایملین کے جنرل کاؤنسل کا اجلاس تھا جس میں محمد نواز شریف صاحب دوبارہ مسلمنگ نواز کے صدر بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں ان کے انتخاب جو ہوا وہ بلا مقابلہ ہوا اور اس کی توسیق جنرل کاؤنسل مسلمنگ نواز کی میٹن میں کی گئی نواز شریف صاحب چھے سال بعد دوبارہ پی ایملین کی کمان سمال رہی ہیں اٹھائیس جولائی دوہزہ سترہ کو نواز شریف صاحب کو سپریم کورٹ کے حکم پر ایز اپرائم منسٹر جب ڈیکلیئر کیا گیا کہ وہ ناہل ہیں اس کے ساتھ ہی ان پہ تاہیات جو صدارت ہے اس سے بھی ناہل قرار دے دیا تھا اور آج جب انہوں نے خطاب کے نواز شریف صاحب نے تو انہوں نے یہی کہا کہ آج کے دن سابق چیف جسٹس ساکر بن سار کا جو فیصلہ ہے جس میں ان کو ناہل قرار دیا تھا وہ پی ایملین کے کارکنوں نے اس کو رد کر دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ایک لندن پلان بنایا تھا لندن سازش ہوئی تھی جس میں بہت سے کرداروں کا انہوں نے ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ ان کی چلتی حکومت کو ہٹایا گیا اور ان کی پارٹی کو صدارت سے بھی ان کو ہٹایا گیا ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے سو سنتالیس لے کر اب تک ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں پرائم منسٹر شباشیر صاحب نے بھی خطاب کیا یہ جو پہلی ڈیوی شباشیر صاحب نے یہ صدارت سنبھالی تھی کیا سی چینج آئے گا اب ایز ایک پریزیڈنٹ وہ دوبارہ پی ایملین میں بن گئے ہیں سی چینج اگر میں آپ کی اجازت سے پنجابی زبان استعمال کر سک ہوں تو پارٹی کا سائیں واپس آگیا ہے میاں نواز شریف وہ چکسیت ہے جن کے ساتھ کروڑوں مسلم دنگ نون کے کارکنوں کی ایک جذباتی وابستہ ہی ہے انہوں نے پاکستان میں سیاست میں جو تعمیر کا انصر ہے جو ڈیویلپنٹ کا انصر ہے اس کے وہ موجود ہیں وہ پاکستان میں جو پاکستان کی ایٹمی طاقت ہے اس کا نشان ہے وہ بہت ساری ایسی جو لیبرلائزیشن جس سے پاکستان کی وہ اشید کو بہت فائدہ ہوا وہ اس کے موجود ہیں تو جیادہ پارٹی جو ہے ایک تو آج ہم نے جو ایک تاریخی نائنصافی ہوئی تھی دوہزار سترہ میں سپریم کورٹ نے کی تھی آج اس کا اضالہ بھی کیا ہے اور پارٹی کو دوبارہ جسے کہتے ہیں اپنی گراس روٹس جو ہیں جو عوامی جڑے ہیں ان کی طرف پارٹی واپس گئی ہے تو ہماری یہی توقع ہے کہ اگرچہ شہباز شریف صاحب نے بھی اپنا ایک رول ادا کیا ہے لیکن میاں صاحب کی موجود کی جو ہے وہ کارکنوں میں ایک نیا جذبہ اور جوشنے کرائے گی اور پارٹی جو ہے وہ چار اسوبوں میں گرگت بلکستان میں آج آج جمعہ پشمیر میں دوبارہ نئے جذبے سے ناصرک منظم ہوگی بلکہ جو آنے والے تمام انتخابی مراحل ہیں ان کے لئے تیار رہی سر نکتہ یہ بھی تھا کہ جو پی ایم ایل کا بیانیہ ہے کیا اس میں بھی تبدیلی آئے گی اور نواشی صاحب کی جو آج تقریر تھی جس میں انہوں نے لندن سازش کا ذکر کیا انہوں نے کہا کہ انہوں نے 147 سے ٹانگیں کھینچنے کا زیستہ جاری ہے انہوں نے کہا بیسیت وزیراعظم میں نے کبھی استیفہ نہیں دیا دوہزار سترہ میں اور دوہزار چودہ کے دھرنے میں مجھے پیغامات بجوائے گئے کہ آپ مصطفی ہو جائیں میں نے استیفہ نہیں دیا قوت یعنی کہ انٹائی پی ٹی آئی پی ستانس لیا اور بانی چیئرمن پی ٹی آئی کو حدوے تنقید تھرایا تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ پی ایم ایل این کا جو بیانیہ ہے کیونکہ شباہ شریف صاحب تو چارٹر آف ریکنسلییشن کی بات کر رہے تھے جب انہوں نے ایس لیڈر آف دی ہاؤس آئے اور انہوں نے کہا کہ مفاہمت کی سیاست کی طرف بڑھیں گے ایکانومی جو ہے وہ ہمارا فورموسٹ گول ہوگا تو اس لیے جا رہا ہوں کہ پی ایم ایل این کا بیانیہ وہی رہے گا جو پرائیم نسٹر صاحب کہہ رہے ہیں یا اب نواشنیل صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ پریویل کرے گا دیکھئے یہ بیانیہ جو ہے ایک کوڈ ورڈ بن گیا ہے کہ افواج پاکستان کی طرف حصلی نگ نون کا رویہ کیا ہوگا تو یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ عارضی مقبولیت کے لیے ہم کسی بھی ادارے کو جانور نہیں کہیں گے ہم میر جعفر میر صادق نہیں کہیں گے ہم گردار نہیں کہیں گے ہم یا یا خان نہیں کہیں گے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کا حاکمیت وہ مسلم ہے اور آئین میں اس کا وعدہ ہے اس کی طرف ہمیں جانا ہے اور یہ جو تجربہ عمرانی ہوا دوہزار آپ کہہ سکتے ہیں چودہ سے لے کر بائیس تک اس کے بہت گہرے اور منفی اثرات ابھی تک موجود ہیں لہذا ہمیں ان تمام جو حقیقتیں ہیں ان کی موجودکی میں آگے بڑھنا ہے تو لیادہ ہمارا نصب اللہ ان تو وہی ہے جو پہلے بھی تھا کہ پاکستان کے عوام کی کا جو حقیقت نہیں ہے تو اسے ہمیں آگے جانا ہے اور اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں جو پاکستان کی سیاسی استحقام چاہیے معاشی استحقام تک پہنچ رہا ہے اس کی جواز شریعتہ کوشش کریں گے اور دیا نواز شریف سیاسی طور پر اس کا عیادہ کرتے رہے گی کل انہوں نے مشافرتی اجلاس بھی بلائیا ہے پرائم سٹر صاحب نے اور جو میڈی اطلاعات کے مطابق ایس پریزیڈنٹ پی ایم ایم ایل این نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جو آنے والا بجٹ ہے کیونکہ اب بجٹ آہ کے دن قریب ہیں اس حوالے سے پارٹی کا انپوٹ بھی سام بیچ میں لائے آ جائے تو اس لیے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کا بھی ایک اکانومی سے ریلیٹڈ بیک گراؤنڈ ہے آپ وزیر توانائی بھی رہی ہیں وزیر کومرس تجارت بھی رہی ہیں کیا پارٹی کے انپوٹ کو شامل کیا جائے گا جو حکومتی پولیسی ہوگی کیونکہ آپ کی ایک کلیشن گورنمنٹ ہے جس میں ایم کی ایم پاکستان بھی ہے پیپس پارٹی آوٹسٹر سپورٹ کر رہی ہے لیکن بجٹی پروپوزرز پہ پسٹے دنوں انہوں نے پرائم سر شبا شریف صاحب سے بھی ملاقات کی تو جو مشاورتی جلاز اب پہلا جو ان کا آیا ہے ایس پریزیڈنٹ پی ایم ایل این اس میں پارٹی کی پولیسی کو پارٹی انپوٹ کو نواز شریف صاحب کی سوچ کو فقیت دی جائے گی یہ میاں نواز شریف کی بطور صبر جماعت موجود کی اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ کوئی بھی جو منتقب حکومت ہے وہ لوگ مینجرز نہیں ہیں وہ سب سے پہلے پاکستان کے عوام کو جواب دیں اس سے پہلے کہ وہ آئے میں کو جواب دیں تو لہذا پاکستان کے عوام کے مفادات کا تحفظ میاں نواز شریف کی ذات میں اب ہمیں نظر آئے گا اور وہ اس چیز کو پش کریں گے جیزا میں نے کہا حقیقت ہوں کو سامنے رکھ لیں گے پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے ہمارے جو فورن ایکسچینج اور بیلنس او پیمنٹس کی صورت وہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہوں گے مجھے وزیری خزانہ بریفنگ بھی دیں گے لیکن جہاں جہاں بھی کہیں بجٹ میں کوئی ایسا سپیس ہے جہاں عوام کو ریلیف مل سکتا ہے اسے تلاش کر کے عوام کو ریلیف دیں گے انشاءاللہ سر ایک میڈیا میں اس ڈیولیپنٹ کے بعد کچھ آراہ سامنے آ رہی ہے میں آپ کی موجودگی کا فیضہ اٹھا کے سامنے رکھتا ہوں ایک تو ان کا جو انتخاب ہے وہ بلا مقابلہ ہوا تو یہ میں جانا چاہوں یہ روایت آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ سیاسی لیڈر کا یا پریزیڈنٹ آف اینی پارٹی کا مقابلہ ہو رہا ہے لیکن وہ بلا مقابلہ یعنی انہوں کے کوئی مدے مقابل پارٹی میں اپنے انہوں نے کاغذات نہیں جمع کرائے اور پھر اس کو بہت سے لوگ جوڑتے ہیں کہ پارٹی کا فیوچر پھر روڈ میپ کیا ہے ان سے قبل صدر شباز شریف صاحب تھے جو نواز شریف صاحب کے بھائی ہیں اور جو اس وقت وزریعالہ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ وہ چیف آرگنائزر ہیں پارٹی کی وہ ان کی دختر ہیں تو کیا فیوچر ہے پی ایم ایل این کا اور آپ جیسے رہنمار جو قلیدی کردار ادا کرتے رہے ہیں فاقی کابینہ کا متعدد بار حصہ رہی ہیں کس طرح دیکھتے ہیں پی ایم ایل این کو ایز ای پولیٹیکل پارٹی جی یہ چیلنج سب سے بڑا جو نواز شریف کے سامنے ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے پارٹی کو اکیسویں صدی کے جو تقاضے ہیں ان سے عام عام کرنا ہے اور اس میں سب سے بڑا چیلنج پاکستان کے عوام اور خاص طور پر جو نئے ووٹرز آ رہے ہیں ان سے پارٹی کو متعرف کرانا اور ان سے کمینیکیٹ کرنا مثلا آپ نے میں اس پر گزار ہوں یاد کروایا کہ آج یوم تکویر ہے لیکن پاکستان کو ایٹمی طاقت بنے ہوئے اب انواز صاحب 26 سال ہو گئے تو بہت سارے آج جو آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ 26 سال سے کم کے نوجوان ہیں یا 35 سال کے کم کے نوجوان ہیں مرد و خواتین انہیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ یوم تکویر کیا تھا اور وہ کیا بوران تھا جس کے نتیجے میں ہمیں بھڑنا پڑا یہ جو ابلاغ ہے کمینیکیشن ہے یہ بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ اب تو باس میڈیا کا دور ختم ہو چکا ہے اب تو نیٹ ورک میڈیا ہے آپ نے ہر شخص سے انڈیویجولی اس کے موبائل پون پر اسے کمینیکیٹ کرنا ہے ایک تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہم نے پاکستان کی اکانومی اور خاص طور پر پاکستان کا جو ہے اگریکلچر ہے اب اسے میسیفلی موڈرنائز ہونا ہے تو اس کے لیے بھی جو ہم نے سیاسی بیس تیار کرنی ہے اپنے جو کاشتکار بھائی ہیں ان سے بات کرنی ہے چاروں سوقوں میں کہ کس طرح ہم پاکستان نے اس کو موڈرنائز کرنا ہے کیونکہ پاکستان کی اکانومی کو اگر ہمیں جو اگلا بوس دینا ہے تو اگریکلچر کو موڈرنائز کیے بغیر نہیں ہو سکتا اس طرح یہ دو تین ایسی چیزیں ہیں جو بیاں نوازشی بھی ان کو پوش کریں گے اور جو پارٹی کی بھی آنے والی جو کمینیکیشن ہے اس کا یہ بہت بڑا حصہ ہوگا موروسیت کے حوالے سے سر میں جانا چاہوں گا کہ جو سیاست میں آپ کے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کے جو حدف تنقید یہی ہوتا ہے کہ جو پاکستان کی روایتی جماعتیں ہیں ان میں موروسیت پائی جاتی ہے آپ کی جماعت کا کہتے ہیں پیپلز پارٹی ہے این پی ہے جمعیت علماء اسلام ہے جماعت اسلامی کو ہٹا کے تو میں آپ سے جانا چاہوں گا اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے آج تو نوازشیف سب چھے سال بار دوبارہ سب منتخب ہو گئے دیکھیں ہم نے اس وفات تو کہتے ہیں گوئنگ بھی ایکسٹر مائل ہم نے پوری کوشش ہے کی ہے کہ جو الیکش یہ بھی صدر کے الیکشن کا پورا پروسس تھا وہ جس طرح ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے وہ اسی طرح ہوا ہے اور اسی لیے آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ تقریب لائیو ٹیلی کاس بھی ہوئی یہ کہیں چھپ کر کسی گاؤں کے کسی چوپال میں نہیں ہوئی کسی ہال میں نہیں ہوئی وہ سب کے سامنے ایک ٹرانسپیرنٹ پروسس ہوا بقاعدہ الیکشن کمیشن بنا اس نے ایڈوٹائز کیا انہوں نے وقت دیا لیکن پارٹی میں اس وقت جو بانی ہیں اس پارٹی کے ان کی وہ ایک اخلاقی احسیت احسی ہے جس کی وجہ سے کسی اور کارپن نے اپنے کاغذ نہیں جمع کر آئے اور یہ اخلاقی احسیت جو ہے یہ پچھلے چند سالوں میں مضبوط ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے اور ان کے خاندان نے اپنی قربانیاں دے کر بھی اپنے آپ کو قیادت کا عید ثابت کیا ہے کہ انہوں نے جیلیں جو ہیں وہ بکتی ہیں ار قسم کی تکلیف صحیح ہے جلہ وطنی بکتی ہے لیکن اس کے باوجود مسکن ڈگ نون اور اس کے قائدین صرف میاں نواز شریف کا خاندان نہیں وہ سب کے سب لوگ ثابت قدم ہیں اور آج وہاں موجود تھے اور پورے ایک توسیق کے ساتھ میاں نواز شریف کو صدر منتخب کیا گیا ہے سر فیوچر روڈ بیک کے آپ کی جو پولٹیکل فورچونز ہے دوہزار چوبیس کے الیکشن میں کافی ڈینٹ پڑا بالخصوص پنجاب میں جو آپ کا قلعہ سمجھا جاتا ہے جہاں سے پی ایم ایل این روایتی طور پر سیٹیں اٹھاتی رہی ہے قومی اور صوبائی سملی کی بلا شبہ پنجاب میں آپ لوگ کی حکومت ہے لیکن قومی سطح پر ففٹی نائنڈ سیٹس جو ہیں وہ پی ٹی آئی سنی تحریک کہہ لیں آزاد امید بار ان کے حمیت یافتہ وہ دوہزار چوبیس میں جیت گئے آپ کی شہر گجرہ والا میں جو ہے وہ آپ سبیت نشست جو ہے جو ہمیشہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ تو فورگون کنکلوجن ہے لاہور کے بجے گجرہ والا کو قلعہ سمجھا جاتا تھا پی ایم ایل این کا ان کو کیسے ریوائیف کیا جائے گا کیا نوازشریف صاحب نئی روح پھوکنے میں کامیاب ہو پائیں گے پی ایم ایل این میں دیکھئے آج کا بیانیاں مستقل نہیں ہے یہ دائمی تو نہیں رہے گا یہ آج کا دائمی جو بیانیاں ہے وہ شاید ایک غصے پر اور جذبات پر مبنی ہے تو نوازشریف کا یہ بھی ایک چیلنج ہے کہ انہوں نے بیانی کو شفٹ کرنا ہے پاکستان کی ترقی کی طرف انہوں نے اس لیے میں نے ذکر کیا کہ ان کا یہ بیانیاں نہیں ہے کہ کوئی ادارہ جانور ہے اس کو ہم نے گرا دینا ہے ہم نے تو اس پر فوکس کرنا ہے کہ پاکستان کی معاشی ترقی پاکستان میں رہنے والوں کی زندگیوں میں بہتری وہ تب ہی آئے گی کہ ہم اس پر سب فوکس کریں گے جمہوریت بھی اس کا ہے ایک بہت اہم جوزب ہے لیکن اس وقت تو فوکس ہے بہشت کی اوپر لہذا یہ جو ڈیویلپمنٹ ہے پاکستان کی پاکستان کی جو اکٹونامک گروت ہے اس پر شہباز شریف کا بھی فوکس ہے بطور بزیر آدم اور میاں نوازشریف کا بھی فوکس ہوگا بطور صدر مسلم لیگ دون یہ ہمیں بیانیاں موڑنا ہے منفی جذبات سے نو مئی والے جیسے جو تباکن ریاست پر حملے تھے اس سے بیانیاں موڑ کر دوبارہ پاکستان کی جو طاقت ہے پاکستان کی محشت ہے پاکستان میں نیا روزگار ہے اس کے اوپر لے کر آنا ہے اور ہم یہ چاہیں گے کہ ہم دوسری جماعتوں کے ساتھ اس کے اوپر مقابلہ کریں بجائے اس پر مقابلہ ہو کہ کس نے کتنی آگ لگائی اور کس نے کتنی گالیاں دیں تو سر جو ایک ایک اکنومک فرڈیمنٹلز ہیں وہ تو کوئی اتنی حوصلہ افضاء تصویر نہیں پیش کر رہے ہیں آپ خود پاور کے منسٹر رہے ہیں کل میں سن رہا تھا ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کو وہ کہہ رہے تھے ہوش ربا اضافہ ہو گیا ہے گردشی کرزے میں چاہے وہ گیس کا شبہ ہو بجلی کا شبہ ہو ابھی کل ہی ملاقات ہوئی ہے وزیرالہ خیبر پختون خالی عمین خان گنڈاپور صاحب کی وزیر طاوانائی سردار عویس لغاری صاحب اور فیڈرل منسٹر جو ہے انٹیریئر کے موسیل نفی صاحب کے درمیان اور یہی بات ہو رہی تھی کہ جب بجلی کی بہت گھنٹوں غیر اعلانی اور اعلانی اور لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے ساتھ میں بجلی چوری بھی ہے اور آئی ایم ایف کے پرگرام میں ہم جانا جا رہے ہیں جس میں بڑے مشکل اعداف دیے جا رہے ہیں تو معیشت کی آپ بات کر رہے ہیں اس کا تو بہت سے ناکدین اور مبسین کہہ رہے ہیں بجٹ پیش ہونے کے بعد اس کا زیادہ فال آؤٹ بھی آ سکتا ہے نہیں دیکھئے فال آؤٹ اور جو کنوٹیت ہے اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے لیکن وہ سارے ناکدین جو ہیں وہ شخص غالباً عام پاکستانیوں کی طرح کریانے کی دکان سے جا کے آٹا نہیں کریتے جو شخص دو کلو آٹا بھی خریدتا تھا اپنے بی 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 بچوں کے لیے روزانہ اس کو کم از کم سو روپے کی بچت روزانہ ہو رہی ہے جو کہ سو روپے وہ کسی اور بد میں کوئی دال خریدنے کے لیے دودھ خریدنے کے لیے استعمال کل سکتا ہے صرف آٹے کی قیمت میں ایک اتنا ہی بڑی کمی ہوئی ہے جس پر ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے پاکستان کے نو کروڑ شہری جو ہیں جو شہروں میں رہنے والی لوگ ہیں ان کو ایک میسیف ریلیف ہے اور ابھی آئندہ آنے والے دنوں میں جو حکومت پنجاب اور فاقی حکومت وہ کسانوں کے لیے بھی بہت بڑے ریلیف کسان کارٹ جو ہے ان میں ڈسٹریبیوٹ کرنے لگے ہیں کوشش تو یہی ہے کہ جو سب سے بڑی تکلیف تھی اور یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ پاکستانیوں کو سب سے بڑی تکلیف پہنگائی کی تھی اور ہے اور اس میں الحمدللہ بہت بہتری آ رہی ہے کہ صرف آٹا نہیں ہر جو کھانے پینے کی چیز ہے اس میں کمی آ رہی ہے گھی میں کمی آ رہی ہے سمنٹ سریعے کی قیمتوں میں کمی آ رہی ہے سٹاک ایکشنج بہتر ہو گیا ہے پور ایکشنج تو یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا آج لیکن یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر ہم اسی رستے پر چلتے رہے تو اگلے سال کا بجھٹ جب آئے گا تو حکومت پاکستان اور پاکستان کی محشت بہت بہتر پوزیشن بھی ہوگی انشاءاللہ سر ایز ای فارمہ منسٹر فور انرجی میں نے گردشی کرزے کے بھی بات کی تھی کہ اس میں بھی بیش بہ اضافہ ہو گیا ہے اس حوالے سے بھی میں آپ کی رائے لینا چاہوں گا اس میں رائے جو ہے وہ سب سے یہ ہے کہ جو آج چند دنوں میں ملاقات ہوئی ہے خیبر پختونخواہ بلوتستان اور دہی سندھ وہاں جا کر وہاں کے جو صوبائی حکومت بھی ہے وہاں کی جو ڈسٹریویشن کمپنیز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر وہاں جو روزانہ کا نقصان ہے جب تک اس کو نہیں روکتے اب تک گردشی کرزہ کم نہیں ہوگا لیکن یہ گردشی کرزہ یہ یہ بھی ہے کہ پاور فائلینس ایک بہت بڑا سبجکٹ ہے جس میں جو آئی پی پی کے ساتھ بارے کانٹریکٹس ہیں جیسے جیسے وہ اب اچھالا ختم ہوگی اگلے تین سے چار سال میں حکومت کو واضح ایجنڈا کرنا ہے کہ اب ہم کسی آئی پی کے ساتھ کانٹریکٹ رنیو نہیں کریں گے ہم کوئی ایسا بوائدہ نہیں کریں گے جس میں کپیسٹی چارج انگوال ہو اور ہم جو ہے وہ جتنی بجھنی لیں گے صرف اس کی پیمنٹ کریں گے لیکن اس کی دوسری طرف پھر حکومت کو جو کام کرنے والے چباز رکھ کے ایک تو جو زیرے تعمیر ہمارے ڈیمز ہیں ان کو تیجی سے مکمل کریں اور فوری طور پر جو میسیو ہمارے جو لاکھ سکیل سولر پروجیکٹس ہیں جو ان کی تیاری دو سال سے ہوئی ہوئی ہے ان کو جو ہے آن دا گراؤنڈ لگانا شروع کریں اگر ہم یہ جو سولر کو لگنے کے لیے کمس کم پارہ سے اٹھارہ ماہ درکار ہوتے تو ڈیٹھ سال کے بعد ہمیں بہت لارچ سکیل سولر ہو سکتا ہے جس سے ہم بجھنی کی قیمت کم بھی کریں گے اور اسے گردشی کردے کو ایڈرس کرنے میں بھی مدد ملے گی پولٹیکل لگوسیئیشن سیاسی مذاکرات ایسان اقبال صاحب نے کہا میننگفل ڈیالاغ ہونا چاہیے پی ٹی آئی کے ساتھ قائم مقام صدر سید یوسف رضا گلانی صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو مذاکرات کی بازگشت سنائی دے رہی ہے اس پہ کوئی پشرفت ہوگی حتمی جی تحریک انصاف کے ساتھ ایک ایک نقصہ کے جمہوریت کے اوپر بات ہو سکتی ہے کہ پاکستان کی جمہوریت کو تقبیت کیسے دینی ہے ان کے ساتھ سازی پر بات ہو سکتی ہے اور وہاں وقت تیار ہے کہ اگر الیکشن کے پروسس کو بہتر کرنا ہے یا پاکستان کی اکنومک جو ادارے ہیں ان کو بہتر کرنا ہے تو عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اور جمہوریت کی تقویت کے لیے بات کرنے پر ہم ہر وقت تیار ہیں صرف ایک انڈیویجول کو جیل سے چھڑانے کے لیے سعودے باقی نہیں کریں گے آج پرائیم سر شبا شریف صاحب نے وہاں موجود تھے تقریر میں کہا کہ مشورے ہو رہے ہیں کہ کسی طرح عمران خان کی زمانت ہو جائے سازش ناکام ہوں گی کیا کہیں گے جی سازش ناکام ہوں گی اس لیے کہ مذاکرات تو کسی اسکول کی بنیاد پر ہونے ہیں نا تو ابھی تو انوار صاحب ٹیبل پر کچھ ہے نہیں ہے جس پر مذاکرات کرنے جب تک کریکن صاحب یہ کہہ کہ اچھا جی ہم بھی مشاق جمہوریت ہمارے خیال میں پاکستان کی جمہوریت میں یہ معاملہ درست نہیں ہو رہا تو آئیں اس کو اس طرح درست کرتے ہیں تو ہم تیار ہیں ایون اگر وہ چاہتے ہیں کہ جی این ایف سی ایوارڈ جو ہے اس میں اگر کوئی بہتری آ لانی ہے اس کے لیے ہم تیار ہیں تو یہ پھر کہو گا عوام کے مسائل کے حال کے لیے ہم ہر وقت چوبیس گھنٹے مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن ایک شخص کے لیے سعودے بادی نہیں کرنا ہے بہت بہت شکریہ انجنیر قرم دستگیر خان صاحب ہم سے خصوصی گفتو کرنے کا ایک چھوڑا سا وقفہ شامل کرتے ہیں وقفے کے بعد آئیں گے تو جیسے ہم نے بات کی کل بھی کی تھی کہ وفاق اور صوبوں کے درمیان جو ہیں وہ ادارہ جاتی اس طرح کے عمل سے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں اور کل ہم نے اس کی ایک تصویر بھی دیکھی جب علی امین خان گنڈپور وزیراللہ خیبر پختنخواہ اور وزیر طوانہی سردار ایویس لغاری صاحب اور وزیر داخلہ موسیل نقی صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے جس میں انہوں نے کہا کہ بجلی سمیت بہت سے معاملات پر بریک تھرہ ہوا ہے اس کی فیوچر کے والے سے بات کریں گے اور جو پاکستان کی سیاسی بسات پر اس وقت ڈیولیپنٹس ہو رہی ہے ان کا جائزہ بھی لیں گے ایک چھوڑا سا وقت کے بعد نئی مہمانوں کے ساتھ دوبارہ لوٹ کے آئیں گے پرام سرچتے دیکھتے رہیے وقفہ لے لیجیے پانچ کامیاب ایٹمی تجربات کیے ہیں خداون کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم جوابی تجربات کر سکیں میں سب سائنٹس کو مبارک بات پیش کرتا ہوں دل کی گرائیوں سے جنہوں نے اس میں اپنا خون پسینہ دیا ہے اتنی محنت کی ہے اتنے سانوں کی محنت آج رنگ لائی ہے تو میں سمجھ دوں کہ پوری قوم کو اس پر فخر ہے اٹھائیس مئی یوم تکبیر جاغی گواہ ہے جب پانچ ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان نے دشمن کی برطری کو ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا کیا پاکستان ایٹمی طاقت رکھنے والا ساتمہ جبکہ عالم اسلام کی پہلی ایٹمی طاقت بنا 28 مئی یوم تفاہر قومی تاریخ کا انمیٹ باب 28 مئی یوم تکبیر بڑتا درجہ حرارت ہیٹ سٹوک کا باعث بن سکتا ہے اگر آپ یہ علامات محسوس کریں جیسا کہ پسینے کا نا آنا چکر آنا گرم سرخ اور خوشک جلد شدید بیاس لگنا الٹیو متلی آنا یا بے ہوشی تو فوراں سایہ دار اور تھنڈی جگہ پر رک جائیں اور امرجنسی کی صورت میں ڈاکٹر سے رجوع کریں اگر آپ خود کو ہیٹ ویو سے بچانا چاہتے ہیں تو گرم مشروبات سے پرہز کریں تھنڈے پانی سے خسل کریں پانی اور مشروبات کا زیادہ استعمال کریں سر کو ڈھاپ کر رکھیں بلا ضرورت گرمی میں باہر نکلنے سے اجتناف کریں یاد رکھئے آپ کی تھوڑی سی غفلت جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہے محتاط رہیں محفوظ رہیں ویلکم ایک ویئرز ہمیں جو اینکی ہے پرارام کے دوسرے حصے میں اچمل وزیر صاحب نے آپ پولیٹیشن ہے خیبر پختون خواب میں وزیر اطلاعات کے طور پر آپ نے خدمات سر انجام دی ہیں دوہزار اٹھارہ سے جولائی دوہزار بیس تک اور اس کے علاوہ جو فاتا مرش ڈسٹک کے وزیر کے طور پر بھی آپ نے پی ٹی آئی کے جو فارمر پرونشل گورنمنٹ تھی اس میں بطور وزیر خدمات سر انجام دی بہت شکریہ ہمیں جو اینکی ہے نسول اللہ ملک صاحب نے سینئر جرنلیسٹ ہے اینلیس اے لاہور سے سکائپ ویڈیو علیمپک صاحب آپ کا بہت شکریہ وزیر صاحب صاحب آپ سے گفتو کا آغاز کریں گے چونکہ آپ خیبر پختون خواب میں منسٹر بھی رہے ہیں اہم فٹفولیوز پہ کل جو ملاقات ہوئی میں اس لی جاننا چاہوں گا کہ وفاق اور صوبوں کے درمیان یہ بجلی کا ایشیو جو ہے وہ خیبر پختون خواہ کا آج بھی میں دیکھ رہا تھا وہاں پر موٹر وی کو بھی بند کیا گیا تھا غیر الانیہ لوڈ شیڈنگ یا الانیہ لوڈ شیڈنگ جو ہے اور جو موسم کے حالات ہیں لیکن دوسری طرف جو نکتہ سامنے آتا ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی بجلی چوری کے انسیڈنس بہت زیادہ اور لائن لاسز بہت ہیں لیکن کل ایک مضبط پیش رفتی ہوئی ہے کہ معاملات ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کرنے پر اتفاق کا اظہار کر لیا گیا ہے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا کہیں گے یہ صوبوں اور وفاق کے درمیان یہ معاملات حل طلب ہیں اور یہ حل ہونے چاہیے پھر آگے چل کر فارٹہ مرچ ڈسٹکس پر بھی بات کریں گے اور نین ایف سی ایوارڈ پر بھی کریں گے انوار صاحب جو پہلا جو یہ مسئلہ ہے جو لوٹ شیڈنگ کا مسئلہ ہے اس وقت خیبر پختنخواہ میں آپ کا بھی تعلق خیبر پختنخواہ سے ہے تو وہاں پہ تو حد ہے جو صحیح بات ہے جو اس وقت وہاں پہ لوٹ شیڈنگ کا ایک بہت برا حال ہے جس میں آپ اگر ڈسٹک وائز بھی میں آپ کو بتا دوں تو ڈی اے خان میں اور دوسرے ڈسٹکس میں اس وقت احتجاج ہو رہے ہیں اور پھر اگر آپ ٹرائبل ڈسٹک کو ملا کر دیکھ لیں تو وہاں پہ تو صرف سہائی نہیں دو گھنٹے کا بھی ہوتی ہے کچھ ڈسٹکس میں ٹرائبل ڈسٹکس میں وہ ہوتی ہے وہاں پہ بھی یہ صورتحال ہے اب جہاں تک اس کی بات ہے کہ آپ جو ملاقات ہوئی ہے میں اس کو اس حوالے سے امپورٹنٹ سمجھتا ہوں کہ اگر خیبر پختنخواہ کے وزیرالہ اور یہاں پہ انٹیریر منسٹر اور جو توانی کے منسٹر ہے وہ یہاں پہ بیٹے ہیں اور انہوں نے جو بات چیت کی جو پریس کانفرنس میں نے بھی سنی ہے اور اس کے مطابق تو یہ ایک اچھا اقدام تھا کیونکہ جب تک یہ بیٹیں گے نہیں اس وقت تک تو مسئلہ حل نہیں ہوگا پریکٹیکلی بات جب تک نہیں ہوگی اس مد میں یا اس سے حالات خراب ہونے جا رہے ہیں اور خراب ہو رہے ہیں تو اب اس کا آؤٹ پٹ کیا نکلے گا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہمارا مسئلہ ایک ہے وہ چاہے جب جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں خلوتوں میں ہم کچھ کہتے ہیں جلوتوں میں ہم کچھ کہتے ہیں لیکن پریکٹیکلی بات آ جاتی ہے تو اس پہ عمل درامت کی بات آتی ہے پھر ہم زیرو پہ ہو جاتے ہیں تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر کوئی بھی مذاکرات ہو تو وہ بامانی ہو بامقصد ہو اور ریزلٹ اورینٹڈ ہو اور وہاں پہ عوام کو اس کا ریلیف بھی ملے یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ جی بات چیز بھی ہو جاتی ہے ساری چیزیں ہو جاتی ہیں ہم نے یہ ان چیزوں میں رہ کر جو ہم نے دیکھا ہے جو میرا ایکسپیرینس ہے اس میں پریکٹیکلی کام ٹو بی ویری فرنک وہ نہیں ہو رہا اس میں اگر آپ یہ دیکھ لیں تو وہاں پہ وابڈا والوں کی کمپنیوں کی بھی وہ نہیں ہے کہ یہ بڑے جو ہے نا آپ یہ سمجھیں ان کی بھی بہت بڑی کوتہیاں ہیں اور وہاں پہ جو لائن لاسس کے لیے جو جو حرکات کیے جاتے ہیں ہمیں پتہ ہے یہ کوئی ڈکی چوپی بات نہیں ہے جن کے ساتھ بنی ہوتی ہے وہ اگر دس ائر کنڈیشن چلاتے ہیں تو ان کے پیچھے بل بہت کام آتا ہے لیکن ایک غریب اگر ایک لائٹ بھی جلاتا ہے تو اس کے پیچھے اتنا بل آ جاتا ہے اب وہ کہاں سے بیجلی کا بیر بھی برے مسئلہ تو یہاں پہ نوار صاحب یہ ہے کہ میں بیجلی کا بل بے ایک آدمی ادا کر رہے ہیں اور وہ بھی جو ہے نا اپنے بچوں کے پیٹ کو کاٹ کر وہ بھی ادا کر رہے ہیں اور اس کو بیجلی بھی نہیں مل رہی ہے یہ تو بل جیپریڈی ہے بری امپورٹنٹ نسول اللہ مولیس سب سے آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے کل ہم نے اس پہ اپنے پرورام کا ابتدائیہ رکھا تھا آج اس پہ بھی ہم دوبارہ فالو پہ بات کر رہے ہیں آپ کس طرح دیکھتے ہیں ڈیولپنٹس کو ہم نے دیکھا کہ ازاد کشمیر میں ایک ایشو بنا اس کو الحمدللہ تیہ کر لیا گیا خوش اسلوبی سے اور وہاں جو ایک منظم تحریک کی صورت اختیار کر رہی تھی وہ ختم ہو گئی اسے بہت سے ایکسٹرنل اور جو ایسے ایلیمنٹس جو چاہتے ہیں کہ پاکستان نے بد امنی ہو ان کا بھی ہاتھ تھا لیکن اس کو امیقل بھی ریزولف کر لیا گیا کل ایک اچھا ایک جیسٹر یہ تھا کہ ایلیمنٹ گنڈرپور صاحب جو ذرا ظاہر بات ہے نرم گرم رہتے ہیں گرم بیانات بھی دیتے ہیں لیکن میٹنگ میں آ کر جو ہے وہ چاہے وہ ایسے ای ایف سی کی میٹنگ ہو یا جو کل میٹنگ ہوئی اس میں تو وہ بڑا مضبط بات کر رہے تھے کہ جی ہم بیل بیٹھ کر اس کا حل نکال لیں گے لیکن عجمل وزید صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی پلان آف ایکشن یا کوئی عمل درامت ہوتا نظر بھی آنا چاہیے یو ایگری جو کلی علیوہ صاحب دیکھیں مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے عجمل خان وزید صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ جی وہاں لوگ کے مسائل ہیں لوڈ شیڈنگ ہے میں آپ کے سامنے صرف ایک رپورٹ پیش کرتا ہوں نیشہ اسمبلی کو بتایا گیا فیڈر سیکٹریز نے کہ صرف ایک گریڈ سٹیشن بنو کا وہاں 5 بلین 5 ارب رپے کی بھیجی چوری ہوئی جنہاں پہ سے اندازہ لگا لیں کہ صرف ایک گریڈ سٹیشن اور 5 ارب رپے کی بھیجی چوری آپ اس ملک کے اندر کیا آپ اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ ہمارے کے پی کے انٹیئر میں ملجستان کے انٹیئر میں پنجاب کے بعض انٹیئر علاقوں میں اور سندھ کے انٹیئر میں جس طریقے سے کھلم کھلا بھیجی چوری کی جاتی ہے اور بھیجی چوری کے بعد جو اہلکار ان کے خلاف کاروائی کرنے جاتے ہیں ان کو جس طریقے سے تشدد کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے نہ کوئی کاروائی کرنے دی جاتی ہے اس کے بعد آپ بجلی اس ملک میں یا باقی جو لوگ بل دینے والتے ہیں ان کو نچوڑ کے ان کو بجلی دے سکیں گے مسئلہ یہ ہے کہ اس میں صوبائی حکومتیں کیا کرتی ہیں صوبائی حکومتیں ان کے ساتھ ملی ہوتی ہیں جو بجلی چوری کرتے ہیں انڈسٹری جو بجلی چوری کرتی ہے اس کے ساتھ لوگ ملی ہوتی ہیں اگر وابڈا اہلکار کہیں وابڈا انٹیلیجنس کے مطابق اگر کوئی کاروائی کرنے چلے بھی جائیں تو وہاں کے ان کے عراقین اسمبلی اور وہاں کے جو بڑے لوگ ہیں ان کی پشتنا یوزنے حاصل ہوتی ہے اب اگر ایک گریڈ سٹیشن سے پانچ عرب کی چوری ہوئی اور نیشن اسمبلی کو بتایا گیا کیا کاروائی کی ہے آج بھی اگر جو ہے علیمین گھنڈا پر صاحب ضرور اپنے حقوق کی بات کریں ان کو حقوق ملنے چاہیے لیکن کیا سبائی حکومت کا کام نہیں ہے واپڈا کیا لکاروں کے ساتھ مل کے بیجلی چوری کو روکنا بلکل ہے وہ بیجلی چوری نہیں روکنا چاہتے وہ پولیس فورس نہیں دیتے وہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہمارے وارٹرز ہیں ہمارے گروپس ہیں ہمارے دھڑے بندیاں ہیں یعنی آپ اندازہ کریں یعنی میں نے خود اپنی آنکھوں سے سین کے اندر اوپن سین کے اندر ائر کنڈیشن ٹیبل کے اوپر رکھ کے لوگوں کو چلاتے ہوئے دیکھا ہے یعنی اپنی آنکھوں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب اندازہ بیجلی کا بل دینا نہیں ہے تو کھولے آسمان کے نیچے بھی ایسی رکھ کے چلائے جاتے ہیں جیسے پنکھیں چلائے جاتے تھے سینوں کے اندر تو یہ بات ہے کہ جب چوری بیجلی اتنی ہوگی لائن لاسس اتنے ہوں گے تو کس نے ادا کرنے ہیں انہوں نے ادا کرنا جو بیچارے بل ادا کرتے ہیں صوبائی حکومتوں کو چاہیے بجائے اس پہ کہ وہ کسی کلائش کی صورت کی طرف جانے کی بجائے بیانبازی کی بجائے وفاق سے ٹکرانے کی بجائے وہ حکومت کو ان چیزوں پر سپورٹ کریں جو وفاق پیستے کرتا ہے بجلی ریکبری کے لیے بل ریکبری کے لیے پولیس فورس دیں وہاں پہ جا کے ان اہلکاروں کی جو ہے وہ یقینی بنائیں کہ وہ کاروائی کر سکیں پولیس میں بھی اپنا وابرہ کے اندر بھی بڑی کالی بھیڑے ہوں گی وہ وابرہ الکار ملے ہوتے ہیں لیکن جا انٹیلیجنس رپورٹس آ جاتی ہیں اس کی اوپر احمد رحمہ تو کیا جا سکتا ہے یہ ویسے بڑی اہم نقاط اٹھائیں اور ہوش روبہ انکشاف کی ہے پانچ عرب روپے کی انہوں نے کہا بنو گریڈ سٹیشن سے چوری ہوتی یہ ملک صاحب جو بات کرتے ہیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بجلی چوری ہوتی ہے میں نے تو آپ کو کہا کہ بجلی چوری ہوتی ہے لیکن وہ آپ نے پوری کہا سے وہ کرتے ہیں وہ لائن لیسز وہ غریب سے پوری کرتے ہیں اور وہ جو باثر شخصیات ہوتے ہیں جو بجلی چوری اس کے ساتھ وابڑا والے ملے نہیں ہوتے حل کی اثر اس کا لیکن وہ تو ساتھ میں کریں صوبائی حکومتوں کی پولیٹیکل ویل کی بھی کمی نشاندہی کریں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ تو ہمارا مصیبت یہ ہے کہ آوا کوا بگڑا ابھی آپ پہلے وہ بات کر رہے تھے میں سن رہا تھا آئی پی پیز سے ہاں تو آئی پی پیز کا حال آپ دیکھ لیں جو یہ جو کانٹریکٹ ہوئے ہیں یہ کس نے کیا کپیسٹی پیمٹ تو کسی سیاسی حکومتوں نے کی ہوئے نا کسی اور نے تو نہیں کیا تھے آج اگر وہ وہ اتنے سخت قسم کے اور اتنے باری برم قسم کے ہمارے اوپر یہ جو گردشی کرزہ آ جاتا ہے بے شک آپ ایک یونٹ ان سے نہ لے لیکن ان کو پیسے تو آپ نے دینے تو وہ ساری چیزوں کو ملا کر اگر آپ دیکھ لیں اور ساتھ یہ جو ملک صاحب نے بات کی ہے چوری چکاری جو بجڈی کی ہو رہی ہے اور اس میں وابڈا والوں کی جو اپنی کوتائیاں ہیں ان کے لوگوں کے اس پر ایک نکتہ ایڈور نے سیاسی رنگ بھی دے دیا جاتا ہے نا جب وہ سیاسی بڑک کی بات ہوگی کہ اگر بٹن دبا دیا تو آدھی ملک کی بجڈی بند کر دیں گے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ مسائلہ ان چیزوں سے حل نہیں ہوں گے یہ تب حل ہوں گے جب مل بیٹھ کر ایک ویل کے تحت اس میں بات چیت ہو اور اس کے پھر جو وہ ہے جو اس کے بعد پھر ریزلٹ اورینٹڈ ہو آپ جب صبح حکومت کا حصہ تھے آپ کو صبح حکومتوں کی ویل نظر آتی ہے صد کے دل سے بتائیے گا دیکھیں میں تو جیز حکومت کا حصہ تھا اس میں تو فیڈرل حکومت اور صبح میں ایک ہی حکومت تھی لیکن بیجی چوری کے حوالے سے باتتا ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ کہتے ہیں پولیس تھی دیتے ہیں اس میں ہمارے دور میں بھی پیسکو والوں کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوتی تھی ہم ان کو پناہتے تھے بلکل وہ سارا کچھ ہوتا تھا مسئلہ یہ ہے کہ سیاست سیاست اپنی جگہ پہ لیکن اس وقت جو مسئلہ ہمارا ہے وہ جب تک ہم اس مسئلے کے گراس روٹ لیول پہ نہیں جائیں گے اور اس کو بیخ سے اس کا کوئی بنیادی حل نہیں نکالیں گے یہ تو باتوں سے تو اگر ہوتا تقریروں سے اگر ہوتا اگر ٹی وی پروگرامر سے ہوتا تو پھر تو یہ مسئلہ کب کا حل ہو چکا ہوتا ہمارا ہر جب بھی یہ سیزن یہ جو اب والا جو گربیوں کا لیکن اس میں آج بل صاحب کیونکہ نگران حکومت نوم آ رہی پھر میں نسل و ملک صاحب کو بجھاؤں گا تو انہوں نے ایک موڈل کا تھا نو پاور تھیف نو لوڈ شیڈنگ اور مردان موڈل کا بھی بڑا چرچہ تھا تو اگر نگران حکومت کے دور میں ہو سکتا ہے تو پولٹیکل گورنمنٹ تو کر سکتی ہے تو اس کو امپلیمنٹ کرے کیوں نہیں امپلیمنٹ ہو رہا نہیں میں نے کہا پھر پولٹیکل گورنمنٹ مسائل پیدا ہو رہے ہیں اب جہاں پہ اگر چوبیس گھنٹے میں دو گھنٹے بجھلی ملے گی ہاں وہ تو خیال ہے تو وہاں پہ بجھلی کا بل تو آئے گا اور بجھلی کا بل وہ دے گا اور بجھلی اس کو ملے گی نہیں اس غریب کا کیا کنا ہے اچھا رسول مرحل صاحب یہ جو نکتہ ہے جہاں بہت جیسے آپ نے صحیح کہا کہ وہ پھر سزا تو وہ بھی کٹ رہے ہوتے ہیں پوری گریٹ پیلوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے تو میں آپ سے جانا چاہوں گا یہ ایک بات چلی تھی کہ ڈسکوز یا ڈسٹرویشن کمپنیاں ہیں ظاہر بات ہے ان کی بھی ناکس کار کردگی ہے ان کی پریویٹیزیشن یا نچکاری یا پبلک پریویٹ پارٹرشپ اب یہ ٹیلکوز ہیں موبائل فون مطلب یہ پاکستان کی طول و عرض میں سب کو پتا ہے اگر آپ بل نہیں دیں گے پریپیٹ ہے کر دی جائے تاکہ پھر جو افورڈ کر سکتا ہے جو پیسے دیتا ہے اس کو بجلی ملے گی بلکل دیکھیں ان کی اب نجکاری نہیں کریں گے تو بجلی کے بھیل کوئی نہیں دے گا آپ یہ یہ لے کے بیٹھے ہوئے نا کتے سالوں سے اس کو پیسے دے رہے ہیں ریلوے آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں سٹیڈ میل آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں پیسے اس قوم سے کٹھے کر کے آپ ان کو دے دیتے ہیں دیکھیں پانچ سو بیس ارب روپے کی بجلی چوری کی اس وقت ہے کہ وہ ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے کہ دوزہ چوبیس میں یہ پانچ سو بیس سے پانچ سو تیس ارب روپے کی بیٹھے چوری ہوگی یہ بجلی چوری گر آپ بچا لیں آپ مجھے بتائیں آپ کو آئی پی پیز کا یہ جو آپ کے گردشی کرزہ ہے اس میں کوئی مسئلہ رہ جائے گا باقی میں اجمل وزیر صاحب سے جو بات ارز کرنا چاہتا ہوں یہ جو ہم بات کہتے ہیں آئی پی پیز کا معاہدے کیے گئے بھئی آپ کے پاس وہ معاہدے کے علاوہ اور چارہ کیا تھا جنرنیٹر آپ نے لیا فرض کریں جنرنیٹر چلے نہ چلے اس کی کاسٹ کو آپ نے دینی ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کمپنی سے آپ کے پاکستان میں آکر اپنی جو ہے وہ آئی پی پیز لگائیں اور اس کے بعد ہم آپ سے بجلی نہیں لیں گے کیونکہ بجلی تو گومنٹ نے لینی ہے نا اگر آپ بجلی لینے سے انکار کر دیں گے وہ جو بینک لون لے کے کمپنی آئی ہے جس سے بینک نے سوت دینا ہے بینک کو اس نے اس نے اپنے خسارہ پورا کرنا ہے وہ کہاں سے پورا کرے گا یہ ساورن کرنٹیز کے ساتھ آپ کے پاس آئی پی پیز آئے ہیں راستہ کیا تھا راستہ یہ تھا کہ آپ انڈسٹری لگاتے اور انڈسٹری کو فروغ دیتے بجلی وہاں یوز ہوتی بجلی آپ کے پاس زیادہ ہے لے آپ کامرے آئی پی پی سے اس لیے آپ کا ریٹ اوپر چلا گیا ہوا ہے دوسرا حل یہ تھا کہ آپ جو ہے وہ ڈیم بناتے کالابار ڈیم آپ نے بننے نہیں دیا سیاسی وجہات کی بنیات پر باقی اس ملک کے اندر جس کے سب کے جو بڑے فیصلے تھے وہ آپ کر نہیں پائے آئی پی پیز کا مسئلہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ صبح سے ایک منٹ میں وہ حل لے جائے گا اور آپ کو بجلی سستی ملنا شروع جائے گی بجلی چوری روکے پانچ سو بیس ارب پر گردشی کرزے میں دیں بجلی آپ کو سستی ملے گی ڈیم بنائیں آپ کو بجلی اور سستی ملے گی اور اس کے ساتھ انڈسٹی لگائیں بجلی کو یوز کریں بجلی سستی ہونا شروع ہو جائے گی لیکن آپ انڈسٹی کہاں لگاتے ہیں آپ انڈسٹی وہاں لگاتے ہیں اجمال خان ودیر صاحب اس سے اتفاق کریں گے آپ مجھے بتائیے کیا کھلوں کھلا جاری سیڑٹ نہیں بنتی ہیں کیا کھلوں کھلا جو ہے مشروع بات کی فیکٹریاں نہیں لگائی گئی ہیں کیا کھلوں کھلا جو اربوں روپے کی سمنگلنگ کی گاڑیاں نہیں ہوتی ہیں یعنی مجھے بتائیے آپ چھتر سالوں میں یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ سواد میں رہنے والا بیس لاکھ کی لینڈ دوزر لے گا لاہور میں رہنے والا بیس کروڑ کی لے گا یعنی آپ اس نظام یہ پھر کن کا فیلی آ رہے نصر اللہ ملک صاحب حکومت کا فیلی آ رہا ہے اور یہ ساری سیاسی حکومتیں کمپرومائزد ہیں یہ کمپرومائزد ہیں دعوے دار ہیں اب دیکھیں نا کے پی کے اندر علی مین گھنڈا پر سب نے حلف لیا قرآن پہ حلف لیں نہ ہم رشوت دیں گے نہ لینے دیں گے نہ لینے والے کوئی سپورٹ کریں گے بند کرتے ہیں وہاں جو فیکٹریاں لگیں ہیں جو ملک کا ٹیکس اربوں اور پر کا ٹیکس چوری کرتی ہیں جو بیلی چوری کرتی ہیں یہاں سے آغاز کر دیں سمگلنگ روکیں اور ان چیزوں کو روکیں جو اصل مسئلہ ہے جو اس ملک کو ڈرگ جو اس مقتباہ برباد کر گئی ہے ہمارے چھاپے روکیں ان فیکٹریوں کو جہاں پر ڈرگز بن رہی ہے جو پورے ملک میں پھیل رہی ہیں سکولوں میں کالجوں میں آپ کی نئی نسل تباہ ہو رہی ہے آپ کچھ بات کے احساس ہی کریں اجمال صاحب کیا کہیں گے سوالے سے جو ملک صاحب سے میں اگری کرتا ہوں نہیں اگری کرنا ہے لیکن اس کا حل کیا ہے اگری تو آپ کر رہے ہیں لیکن اس پر عمل درامت نہیں ہو رہا جمعود ہے عمل درامت انال حق صاحب نے یا اجمال وزیر نے یا نسل اللہ ملک صاحب نے تو نہیں کرنا ہے پولیٹیکل پارٹیز ہی نہیں کرنا ہے پولیٹیکل پارٹیز یا جو گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں انہوں نے کرنا ہے اب جب وہ عمل درامت کریں گے چیتر ساتھ ہے تو ہم نہیں کریں آپ بھی سمجھتے کمپرومائز دیں ساتھ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں پریوٹائزیشن کی بات ہے تو پریوٹائزیشن بہت سارے جو خسارے میں جا رہے ہیں ہم اربع روپے عدا کر رہے ہیں اور وہاں پہ آئی ایم ایسے ہم کرزے لے رہے ہیں تو اس کو کیوں پریوٹائز نہیں کیا جا رہا کیوں نہیں کیا جا رہا کس نے رکا ہے اگر حکومتیں اس لیے صرف آتی ہے کہ ہم نے بھائی پانچ سال کے لیے یا جتنے بھی عرصے کے لیے آ جاتے ہیں ہم نے اپنا ٹائم گزارنا ہے اور اس میں بورٹ سٹیپ نہیں آپ نے لینے تو پھر یہ چیزیں تو رک رک کر اب اس حد تک یہ چیزیں آگئی کہ ایک چیز کو آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے میں نے جو یہ بات کیے کہ اگر یہ بات بھی ملک صاحب نے جو بات کیے کہ ایپی پیس اگر ہم ڈیم بنا لیتے تو ایپی پیس کی ضرورت میں نہیں ہوتی ہمیں بہت کم قیمت پہ بیجلی ہمارے پاس ہائیٹو کانٹنٹس اور سستی بیجلی لیکن آپ نے ہم تو درامدی تیل سے بیجلی بناتے ہیں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ڈیم کو پلٹی سائز کر دیا اور ڈیمیں ہم نے بنا ہی نہیں ہے اب اس کا کون ہے کونٹرول ہوگا اچھا آپ مجھے وہ بتا دے کہ وہ جو ایک انکل ہوا کرتے تھے جو ڈیم کے نام پہ بڑا انہوں نے بات کی تھی اور وہ بھی لیا تھا اور بڑا قومی جذبہ بھی تا اور بڑی چیز کدھر ہے کیا ہوا کیا وہ جو پیسے آگے اس کا کسی نے پوچھے کہ کدھر گئے تو یہاں پہ تو خالہ جی کا گھر ہے بات تو ہو جاتی ہے بڑے جذبات ابر جاتے ہیں بڑی باتیں ہو جاتی ہیں میں نے آپ کو پہلے کہا کہ چاہے مذاکرات ہو صبح اور وفاق کے درمیان چاہے بجلی کا مسئلہ ہو چاہے پریویٹائزیشن کا ہو چاہے سمگلنگ کا ہو جو بھی ہو اس کے لیے جب تک آپ پریکٹیکلی بیانات نہیں میٹنگز نہیں پریکٹیکلی اگر آپ نے میٹنگ کر لیے اس کے بعد اس کا ریزلٹ آنا چاہیے اور پتہ چلنا چاہیے کہ ہاں یہ جو بڑے بیٹھے ہیں انہوں نے اس چیز کا یہ حل نکالا اور اس کی کوئی ٹائم لائن بھی ہونی چاہیے ٹائم لائن ہونا چاہیے یہاں پہ تو بات چیت ہو جاتی ہے گفتن شنیدن پر خاصتن اور اس کے بعد پھر وہی مسئلہ سو اس لیے تو ہم آج یہاں پہ کڑے ہیں کہ ہم اکیس و سدی میں ہماری یہ پوزیشن ہے کہ ہماری لوٹ شیڈنگ کے لیے بھی ہم رو رہے ہیں یعنی یہ کہیں پہ یہ کانسیپٹ ہے کہ بجلی اور پھر بجلی کی جو قیمتیں ہیں وہ الگ بجلی کا بل جو دینا وہ الگ قیمت بھی دے اب اس میں ان لوگوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے جو بل بھی دیتے ہیں جو کنزیومرز ہیں اور جو چورے یا بجلی چوری کرتے ہیں میں نے اور آپ نے ملک صاحب نے نہیں پکڑنا جن کی یہ ڈیوٹی ہے جو یہ سرکار سے اس کے بدلے میں مرات لیتے ہیں تنخواہے لیتے ہیں یہ ان کا کام ہے کہ وہ کرے کیوں نہیں کر رہے ہیں کیوں کہ وہ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں سو یہاں پہ پرابلم ہو جاتی ہے ایک ان ایکشن ہے اون پارٹ آف ڈیفرنٹ یئرز نسولہ ملی صاحب پولٹیکل نگوزیشنز کے حوالے سے میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کیا کہے گے سیاسی مذاکرات یا مفامت کی بات ہوتی ہے آج تو نواز شریف صاحب دوبارہ پی ایم ایم کے صدر منتخب ہوئے ہیں اور انہوں نے ایک موقف اختیار کی ہے جو دوہزار سترہ میں انہوں نے کہا ان کے ساتھ نائنصافی ہوئی یا لندن پلین کی انہوں نے بات کی پرائم سیر شباہ شریف صاحب بھی موجود تھے ساتھ میں دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات کے بھی خواہش مند ہے ایسان اقبال صاحب ہو یوسف زاگلانی صاحب ہو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے ملک میں کوئی آنے والے دنوں میں سیاسی استقام یا بات چیز سے یہ جو مسائل ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ہم اس نیچ بھی کیوں کر پہنچیں ان کا حل تلاش کر لیا جائے گا دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک آپ جو ہے وہ مذاکرات مقامت اس لیے نہیں کرتے کہ آپ اپنی پاپولارٹی کو کام نہیں کرنا چاہتے یہ تسادم کا راستہ ہوتا ہے یہ آپ کو پاپولر کرتا ہے پاکستان میں بدقسمتی سے تسادم کی سیاست کو ہمیشہ سے اس لیے اڈاپٹ کیا گیا کہ اس سے آپ کا ووٹ بینک بنتا ہے عام آدمی سمجھتے ہیں ہمارا لیڈر جو ہے وہ بڑا جرت مند اور بڑا بہادر ہے اس لیے وہ لڑائی لڑا ہے یہ اسی بنیاد کی اوپر آپ نے دیکھو گا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این مدد مقابل تھے ایک دوسرے کو بہت برا بلاکہ کرتے تھے ایک دوسرے کو سمندر میں اٹھا کر پھینکنے کی باتیں کیا کرتے تھے پھر جب دونوں کو یہ ریلائز ہوا کہ نہیں کوئی تیسری کو ہوت آ جاتی ہے ہماری حکومتیں چل نہیں پاتی ہیں ہمیں کم ایک کچھ ٹیو آرز تیہ کرنی چاہیے ہم حکومت گرانے کا ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے اور ایک دوسرے کو خلاف ایک حد سے آگے نہیں جائیں گے تو پھر عمران خان صاحب میدان میں آگے عمران خان صاحب نے بھی اسی کو استعمال کیا آج مسئلہ کیا ہے علی امین گنڈا پر سب جاتے ہیں وہ جا کر بات چیت کرنا چاہتے ہیں مذاکرات کرنا چاہتے ہیں آگے سے عمران خان صاحب کہتے ہیں پلٹیکل پارٹی کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے ہم اسٹیبشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کریں گے اسٹیبشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کی بات چلتی ہے کچھ امید لگتی ہے کہ کئی نہ کی معاملات سیٹرڈم ہو جائیں گے اس کے بعد ٹیلی گراف کو خط لکھ دیا جاتا ہے آرٹیکل لکھ دیا جاتا ہے اس کے بعد حمود درمان کمیشن پر پوری ایک مہم چلا دی جاتا ہے اس لیے کہ آپ کو یہ تصادم سوٹ کرتا ہے یہ تصادم آپ کو مقبولیت دیتا ہے اور جب تک یہ سوچ نہیں نکلے گی کہ مقبولیت کو ایک سائٹ پر رکھ دیں ملکی مسائل پر توجہ دیں فام و تفہیم سے آگے بڑھیں ڈائلاغ کریں ڈائلاغ کے نتیجے میں قومیں آگے بڑھتی ہیں کبھی آپ نے دیکھا چین نے اور امریکہ نے ایک دوسرے کو للکا رہا ہوتی ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں دونوں کی اس سے آپ سمجھیں کہ سب سے بڑا اگر تھیڈ دونوں کو سپر پاور کے لیے دو ممالک ہو سکتے ہیں نا لیکن کبھی ان کو آپ نے ایسے غیر ضروری بیانات دیتے ہوئے دیکھا کبھی کبھی آپ نے ان ممالک کو جن کے مابین آپس میں بڑی کشیٹی ہوا کر دی ہے انڈیا اور چین کا مسئلہ لے لیں لیکن کبھی آپ نے کوئی ایسی زبان جو ہے وہ دیکھی کسی سفارتی محاذ پر جس سے آپ کو لگے کہ شاید مقبولیت ٹارگٹ ہے تو آپ کو کوئی حالات ایسے سیاسی مفاہمت کی طرف جاتے ہوئے نہیں دکھائی دے رہے اس وقت اگر یہ نہیں جائیں گے تو پھر یہ سسٹم نہیں چلے گا یہ سسٹم نہیں چلے گا پھر رونا شروع کر دیں گے یہ جی دیکھیں یہ کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا سیاستدانوں کے پاس واحد راستہ ڈائل آگ کا ہوتا ہے بات چیت کا ہوتا ہے افام و تفہیم کے ساتھ وہ آگے بڑھتے ہیں نہیں بڑھتے تو پھر ان کے راستے مستود ہو جاتی ہیں اجمال صاحب کیا کہیں گے مفاہمت کی بات تو ہو رہی ہے اسلام آباد کی رہداریوں میں آپ کو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جیسے انہوں نے بڑی اہم نکتہ اٹھایا ہے کہ لوگ تصادم کی سیاست میں زیر بات ہے پیپل لائک ایٹ وہ کہتے ہیں جی بڑا بورڈ ایک سٹانس لیا ہوا ہے اس سے پیچھے ہٹ پائے گی پی ٹی آئی دیکھیں انوار صاحب جو بھی اس وقت صورتحال اور اگر میں پاکستان کا میں جس نظر سے دیکھ رہوں مجھے تو یہاں پہ کوئی مفاہمت کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہی یہاں پہ مجھے کوئی ایسی منیمم ایجنڈے پہ اتفاق ہو جائے مفاہمت اس طرح نہ ہو کہ کٹھے بیٹھ جائیں انوار صاحب منیمم ایجنڈے پہ اگر جب دیکھیں جب ایک چیزیں مفاہمت تو تب ہوگی نی کہ جب آگے وہ جو بات کرنے والے ہیں وہ پہلے سب سے پہلی بات تو وہ پھر الیکشن کیا جاتی کہ جو وہ الیکشن کو ہی نہیں مانتے کہ یہ جو الیکشن دوہزار چوبیس کی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں اس کا آڈٹ کرا جائے وہ فیر این فری نہیں ہوا جوڈیشل کمیشن بنائے جائے وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے سو مجھے مفاہمت علی امین گنڈاپور صاحب کوئی رابطہ کاری کر سکتے ہیں مجھے تو علی امین صاحب جو ہے ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ جو مذاکرات ہو رہے تھے نکوی صاحب اور ان کے درمیان میں وہ ملے ہیں خان صاحب سے امران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے ملاقات ہوئی ہے تو ظاہر ہے جب وہ اس کے بعد پھر اگلے دن ان کی پھر بات چیت ہوئی ہے اور پھر ایک پرس کانفرنس ہوئے ساری چیزیں ہوئے ہیں تو اس کے بغیر اجازت کے تو وہ نہیں ہو سکتا ہے لیکن میں یہ سوچتا یہ سمجھ رہا ہوں جو آپ اوورال مذاکرات کی بات کر رہے ہیں یہ تو اسپیسیفک کچھ مسائل کا ہے مجھے اوورال مذاکرات کہیں نظر نہیں آ رہے کامیاب ہوتے ہوئے کیونکہ اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں آپ کے پاس ٹائم کم ہے اس پہ کسی اور وقت بات کر لیں گے اس پہ ہم اٹھائیں گے بڑا بیگراؤنڈ ہے آپ کو لگتا ہے کہ جو بڑی تصفیر ہے اس پہ آپ کو مذاکرات میں پیشرفت دکھائی نہیں دے رہی ہم تو خیر ویویل کی پر ہوپس کے کوئی نہ کوئی پیشرفت ہو امیت پہ دنیا کا امیت پہ دنیا کا نصر علمالہ صاحب 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 آپ کا بہت شکریہ عجبال خان وزیر صاحب 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 آپ کا بہت شکریہ ویورز آپ نے ہماری گفتگو سنی خورم دستگیر صاحب سے نوازشریر صاحب کے دوبارہ پی ایم ایل کی کمان سمالنے کے حوالے سے اور دیگر پارٹی معاملات اور سیکنڈ آف میں ہم نے گفتگو کی یہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو مہنگائی ہو یا جو سیاسی مفاہمت کے ساتھ اقتصادیات کو مستقم کرنے کے لیے بات آگے بڑھانے کی اس کے کیا امکانات اور توقعات ہیں آپ نے گفتگو سنی اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجئے گا کل تک کے لیے سیدن مارو الحسن اور سجد ایکی پروڑا شنٹیپ مجازت دیجئے آپ نے بہت سے خیال دکھئے اللہ نگے بان